کرونا وائرس سے انتقال کر جانے والے لوگوں سے متعلق ہیں بہت سی جگہوں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اور پہلے بھی پوچھا جاتا رہا کہ جو شخص اس بیماری میں انتقال کر جائے تو اس کے لئے تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسپتال والے ایسے مریض کے زندگی میں بھی قریب نہیں آنے دیتے اور انتقال کے بعد تو بہت ہی زیادہ اس سے دور رہنے کی بات سامنے آتی ہے حالانکہ شریعت اسلامی میں ایک انسان کا بدن جس طرح زندگی میں قابل احترام ہے اسی طرح انتقال کے بعد بھی قابل احترام ہے اور ہمارے ہاں مردے کے ساتھ بہت ہی عزت و تقریم کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد اسے اچھی طرح غسل دیا جاتا ہے بہترین کفن پہنایا جاتا ہے خوشبو لگائی جاتی ہے اور پھر اکرام کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر احترام کے ساتھ اسے باقاعدہ زمین میں قبرستان میں اس کی تدفین عمل میں آتی ہے اور یہ جو مراحل ہیں شریعت میں ان کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے کہ انتقال کر جانے والے مسلمان کا زندہ رہ جانے والے مسلمانوں پر درجہ بدرجہ یعنی اولاً ان کے اہل خانہ پھر پاس پڑوس والے پھر رشتہ دار پھر اہل محلہ جیسے بھی ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مرنے والے مسلمان بھائی کے اس آخری حق کو ادا کریں اس کو غسل دیں اس کے کفن کا انتظام کریں اس کی نماز جنازہ پڑھیں اس کو دفنائیں اگر کوئی بھی اس کام کو کر لے تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے ذمہ میں ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے اب ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مریض کو تجہید و تکفین اس کی کیسے کی جائے تو ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں مثلاً حیدر آباد میں بنگلور میں ذمہ دار علماء نے تنظیموں نے اسپتال اور حکومتی انتظامیہ سے بات چیت کر کے یہ منظور کرا لیا ہے کہ مسلمان اموات کو اسپتال ہی میں ان کو غسل دے دیا جائے گا یا کم از کم تیمم کرانے کے بعد ان کو پنی وغیرہ میں لپیٹا جائے گا چنانچہ وہاں جو ایسے مریض انتقال کر گئے ان کے ساتھ یہ صورت جو ہے جاری ہوئی اور باقاعدہ شریعت کے موافق ان کی تجہید و تکفین عمل میں آئی اور ان کو عزت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا لیکن لیکن ہر جگہ کی صورتحال یہ نہیں ہے کیونکہ جو مقامی افسران ہیں یا اسپتال کی انتظامیہ ہے اور بساوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ جو میت کے اہل خانہ ہیں ان پر ایسی خوف دہشت کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی قریب نہیں جانا چاہتے ایسی صورتحال میں اس میت کو خسل دینا یا تعمم کرنے کی کوئی صورت نہیں رہتی اور ان کو ایک مضبوط پنی میں لپیٹ کر کے اور اہل خانہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور یہ تعقید ہوتی ہے کہ وہ اسے کھول نہیں سکتے تو اگر بالفرض ہماری طرف سے کوشش کے باوجود غسل یا تعمم کی شکل نہ نکل سکے تو پھر بغیر غسل و تعمم کے ایسی میت کو ویسے ہی نماز جنازہ پڑھ کر کے اور دفنہ دیا جائے گا شریعت میں اس کی بھی ایک نظیر موجود ہے کہ جو شہدائے حقیقی ہوتے ہیں ان کی بھی تجہید و تکفین نہیں ہوتی لیکن نماز جنازہ ہوتی ہے تو وہاں تو شہید کے اعزاز میں یہ حکم ہے اور یہاں پر یہ مجبوری میں حکم ہے اس بیماری میں یا اس طرح کی بیماری میں انتقال کرنے والا شخص حقیقی شہید نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے شہید ہے اس لئے کوشش تو پوری ہونی چاہیے کہ غسل تیمم تکفین باقاعدہ ہو لیکن اگر کسی وجہ سے کوشش کے باوجود اس میں کامیابی نہ ملے تو ویسے ہی نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی بعض عرب کی فقہی کمیٹیوں نے بھی اس طرح کا فتوہ جاری کر رکھا ہے اور آج ہی ایک صاحب نے فون پر یہ بھی بتلایا اور پہلے بھی ایک جگہ سے یہ خبر آئی تھی کہ کرونا کے مرض میں انتقال کرنے والے کی تدفین پولیس نے خود لے جا کے کر دی نماز جنازہ پڑھانے کا بھی موقع نہیں دیا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اب ہم کیا کریں تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ دو چار دن کے اندر ان کی قبر پر جا کر کے کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں کیونکہ فقہاں نے لکھا ہے کہ جس شخص کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے تو جب تک اس کے بدن کے صحیح سالم ہونے کی امید ہو تو قبر کے اوپر سے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے تو اس بات کا احتمام رکھا جائے Pحی wiییسEN Pحیم Pحیم م Pٓ P prosperity P Tim P P P P P موسیقی